ہلیو ایوریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کا اپنی چینل راز جانوں پر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو بینا کسی دیر کے آج ہم بات کریں گے دنیا کے ساتھ سب سے اونچی اور خطرناک پہاڑوں کی بارے میں ماؤنٹ ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں میں سے ایک ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو دنیا میں سب سے پہلے سر ایڈمنٹ اور ٹینزنگ نے انیس سو تریپن میں سر کیا یہ پہاڑ ہمالیا کے پہاڑی سلسلے میں موجود ہے اس پہاڑ کے انچائی آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر ہے یہ نیپال میں موجود ہے پوری دنیا سے یہاں پر لوگ اس پہاڑ کو دیکھنے اور اسے اصر کرنے کی کوشش میں آتے ہیں ویسے اس پہاڑ پر زیادہ تر زندگی کے آثار موجود نہیں اس پر کوئی جڑی بوٹیاں بنتی ہیں لیکن وہ بھی بہت مشکل لیکن سائنس نے معلوم کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوریسٹ کے گد کے علاقوں میں پودوں کی پیداوار بڑھ رہی ہے یہاں پر کچھ پرندے بھی نظر آتے ہیں جنگلی بیل یہاں پر زیادہ پائے جاتے ہیں یہ پہاڑ بہت زیادہ خطرناک پہاڑ ہے اور یہاں بہت سارے لوگوں کی جانے گئی ہیں کیٹو دنیا کے سب سے انچے پہاڑوں میں کیٹو کا دوسرا نمبر ہے کیٹو پاکستان کی سرزمین میں موجود ہے اور یہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اگر اس کی انچائے کی بات کی جائے تو یہ 8611 میٹر انچہ ہے اگرچہ یہ پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کخ پیوائی کے لیے بہت مشکل ہے یہاں پر ہونے والی اموات کی شہراز سب سے زیادہ ہے یہاں تقریباً 77 اموات ہوئی ہیں یہ پہاڑ گلگت بلتستان کے علاقے میں موجود ہے یہ پہاڑ اس وقت مشہور ہوا جب جارج بیل ایک کخ پیوائے نے کہا کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو آپ کو مارنی کی کوشش کرتا ہے کنچن جنگا دنیا کے اس سب سے انچے پہاڑوں میں اس پہاڑ کا نمبر تیسرا ہے یہ نیپال میں موجود ہے اور ہمالیا کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اس کے انچائی 8586 میٹر ہے ایک زمانے میں یہ پہاڑ دنیا کا سب سے انچا پہاڑ مانا جاتا تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دنیا کا تیسرا بڑا پہاڑ ہے یہ پہاڑ سب سے پہلے 25 مئی 1955 کو سر کیا گیا اس پہاڑ کا کچھ حصہ بھارت میں موجود ہے اس وجہ سے اس پہاڑ کی بھارت کے لیے بہت سی مذہبی ویلیو ہے لوٹسے یہ پہاڑ دنیا کا چوتھا سب سے انچا پہاڑ ہے یہ ہمالیا میں موجود ہے اور نیپال میں واقع ہے اس کے انچائی 8516 میٹر ہے یہ پہاڑ زیادہ تر اسی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ یہ مانٹ ایورسٹ کے قریب ترین واقع ہے مانٹ ایورسٹ اور لوٹسے کو جانے والا رستہ تقریبا ایک جیسا ہی ہے اس پہاڑ کا نام 1956 میں رکھا گیا بعض اوقات اس پہاڑ کو مانٹ ایورسٹ کا چھوٹا بھائی بھی کہا جاتا ہے ویسے یہ پہاڑ زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی توجہ کا مرکز مانٹ ایورسٹ ہے کیونکہ مانٹ ایورسٹ دنیا کا سب سے انچا پہاڑ ہے مکالو مکالو دنیا کا پانچواں سب سے انچا پہاڑ ہے یہ نیپال میں واقع ہے اور کوہے ہمالیا میں موجود ہے اس پہاڑ کے انچائی 8485 میٹر ہے اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش سب سے پہلے 1954 میں کی گئی تھی یہ پہاڑ ایک مشکل پہاڑ ہے جسے سر کرنا بہت مشکل ہے اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں 22 اموات ہو چکی ہیں اور 206 لوگ اس کو سر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اگر موسم خراب ہو تو اس کو سر کرنے میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں چو او یو یہ پہاڑ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں میں سے ایک ہے اور دنیا کا چھٹا سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ پہاڑ بھی نیپال میں واقع ہے اور اس کے پہاڑی سلسلے ہمالیا کے اندر موجود ہے اس کی اونچائی 8188 میٹر ہے یہ پہاڑ عام طور پر چڑھائی کے لیے آسان مانا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے چڑھائی زیادہ ڈھلواندار نہیں ہے اور بہت سے کوپیما آسانی سے اسے سر کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس پہاڑ پر امواد کی شرحہ بہت کم ہے اس کا سب سے اونچہ پوائنٹ قدرِ ہموار ہے یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو بغیر آکسیجن کے سلنڈر کیس سر کیا جا سکتا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے کوپیما آئی سیکھنی ہے تو سب سے پہلے چوئیو کو سر کیا جائے دھاؤ لاگری یہ پہاڑ دنیا کا ساتھوں سب سے اونچہ پہاڑ ہے یہ نیپال میں موجود ہے اس کی اونچائی 8166 میٹر ہے اور یہ ایک بہت زیادہ خوبصورت پہاڑ ہے یہ سب سے پہلے 1960 میں سر کیا گیا اس کے نام کا مطلب ہے بہت زیادہ سفید اور خوبصورت شروع میں اس پہاڑ پر امواد کی شرحہ بہت زیادہ تھی یہاں پر 79 امواد آج تک ہو چکی ہیں آج تک یہاں پر 448 لوگ اس کی چڑھائی میں کامیاب ہو چکے ہیں جن دوستوں نے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھی ان کو ایک اور راز بتاتے ہیں آج تک سب سے زیادہ امواد جس پہاڑ پر واقع ہو چکی ہے وہ اوپر بیان کیا گئے سب پہاڑوں میں سے ایک بھی نہیں ہے آج تک سب سے زیادہ امواد نیپال کے پہاڑ انہ پرنا پر واقع ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر موسم بہت زیادہ خراب رہتا ہے دوسرا اس کی ڈھلوان بہت زیادہ ووٹیکل ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے شکریہ